علی بھئی اگلا سوال ہے آپ کے بار بار توجہ دلانے اور لکیر پیسنے کی برکات بلاہر ظاہر ہو گئی ہیں اور بریلویوں کے پبلیشر شبیر برادرز نے اپنی مشہور بک ہشت بہشت میں موجود فوائد السالکین میں سے چشتی رسول اللہ والا گستہانہ واقعہ نکال کر نئی پرنٹنگ بھی کر دی ہے اب آپ کی بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بریلوی علماء کے اس عمل کو اپریشیٹ کریں دیکھیں جی میں غیر مشروط طور پر شبیر برادرز کو اور ان سے متعلقہ جو بریلوی علماء ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اچھی ایفٹ انہوں نے کی ہے اور کم از کم ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعی دین کی جڑ کٹنے والا واقعہ تھا اس کے اندر لیکن جان کی امان پاؤں تو کچھ ارض کروں کہ اب ان علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن علماء نے چشتی رسول اللہ والے واقعہ کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی ان کی وہ تمام ویڈیوز یوٹیوب سے ہٹوائیں یا اٹ لیسٹ یہ کہیں کہ انہوں نے غلط دفاع کیا ہے یہ بھی ہونا چاہیے نا ابھی تک تو وہ دفاع کرتے آئے تھے اور اسے وہ شتہیات کا نام دیتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھونگیاں کہتے ہیں بزرگوں کی یہ شتہیات ہوتی ہیں جب وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو ان سے اس رنگی چیزیں نکل جاتی ہیں اور اس میں وہ سہارا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک حدیث ہے بس وہ اتنے ہی کہہ سکتے ہیں وہ سیدن علی کا کال ہے سہی بخاری میں تعلیقاً امام بخاری ایک چپٹر کی ہیڈنگ کے اوپر لے کے آئے ہیں اور اس کی پوری سند بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ دیس جامعہ ترمزی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنی شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہو پاگل ہو جائے اس کی اگر کام نہیں کر رہی ہے اکاؤنٹی بیلٹی ختم نمبر دو سویاوہ شخص اور نمبر تین چھوٹا بچہ جو ابھی نابالک ہے تو وہ مجنون کی کیٹیگری میں صوفیاء کی شطحیات کو لیتے ہیں اسی لئے انہیں وہ کبھی قلندر کہتے ہیں اور کبھی مجذوب کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کے ساتھ ان کو مجنون بھی کہہ دینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ مجنون والی حدیث لے رہے ہیں اس میں تو مجنون کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے لیکن یہ والا مجنون اور لیلہ مجنون والا مجنون اور ہے یہ اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت میں غرق ہوئے ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیوں ایسی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی کی تو فارغ اسی کی بنیاد پہ وہ منصور الحاج کے ان الحق کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے ان الحق کہا تھا اگر وہ کہتا نا انا محمدن تو ہم اسے کافر کہتے ہیں چاہے وہ جذب میں کہتا چاہے وہ شتیات کی طور پہ کہتا ہم نہ مانتے تو سر یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ تھا اور پھر یہ ایک اور حدیث سے بھی سہارہ لیتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایک گناہگار کی توبہ پر جو خوشی ہوتی ہے اس کو ایک تمثیل سے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو جس کی سواری اونٹ کے اوپر اس کا سارا سمان لدہ ہوا ہو کسی ریگستان کے سفر پہ ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگے تو اچانک اس کا اونٹ غائب ہو جائے اب اسے اپنی موت سامنے نظر آئے کیونکہ سارا ساز و سمان اس کے اوپر ہے ریگستان میں تو کئی دن کی مسافت تک کوئی پانی بھی نہیں ملتا اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک وہ سواری کہیں سے دوبارہ نمودار ہو جائے تو اس شخص کو اتنی خوشی ہو کہ وہ خوشی کے عالم میں یہ کہنا چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکڑا جائے اور وہ کہہ ہے کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا بندہ نعوذ باللہ اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفرح اس خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکڑا جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی شتحیات کی دلیل ہے کہ بزرگوں کی زبان بھی لڑکڑا جاتی ہے تو یار وہ تو ایک دفعہ لڑکڑائی اور وہ بھی نمیل اسلام نے مثال بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ زبان لڑکڑائی ہے خوشی کی وجہ سے نہ کہ اس کو آپ نے ڈیفینڈ کیا کہ وہ جو جملہ بول رہا ہے وہ درست ہے اور وہ ایک واقعہ ہے یہاں تو انٹینشلی ہو رہا ہے ہشت بہشت یہ آٹھ چشتیاں کے بزرگوں کی کتابوں کا مجموع ہے جس میں سے ایک بک ہے فوائد السالقین جسے کمپائل کرنے والے ہیں شیخ فرید الدین گنجے شکر پاک پتن میں جن کا مظاہر ہے جہاں پہ ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب بھی ایک دو دفعہ گر چکے ہیں جا کے یہ وہ بزرگ ہیں انہوں نے فوائد السالقین لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے جو پیر تھے خواجہ کتب الدین بختیار کا کی ان کے ملفوزات جمع کی ہیں اپنے پیر صاحب کے اور انہی ملفوزات میں سے ایک واقعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب خواجہ کتب الدین ہمیں بتانے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر صاحب یعنی خواجہ مہین الدین چشتی جن کا مزار اجمیر میں ہے المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری اب چل رہا ہے چودہ سو بیالیس ہجری فورٹین فورٹی ٹو ہے وہ سکس تھرٹی تھری میں فوت ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے پہلے کلمہ سنا اور وہ کہتے ہیں اس میں ساتھ شروع میں لکھے ہیں وہ خاص حالت میں تھے یہ خاص حالت میں نا ان سے تھوڑا بھی سینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ پھر میں خادم رضوی والی رضوی والی بات کروں گا جو وہ کہا کرتے تھے کہ نوہ الکانہ جانو جڑا پہنگ دا جے نبی اتے پہنگ دا جے نعوذ باللہ من ذالک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نبی الاسلام کی گستاہی کی نا با خدا دیوانہ باش والی بات تو ہم مان لیتے آپ کی با محمد تو آپ کو حشیار رہنا چاہیے تھا کہتے خاص حالت میں تھے تو انہوں نے کلمہ پوچھا تو مرید نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہرہ ہی انہوں نے کہا کہ اب ایک دفعہ ویسے پڑھ کلمہ جیسے میں تمہیں پڑھوا رہا ہوں پھر انہوں نے کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو اس نے پڑھ دیا نعوذ باللہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کلمہ تمہارے امتحان کے لیے پڑھوایا تھا کلمہ وہی ہے جو پہلے تم نے پڑھا لیکن اس کی بنیاد پہ میں نے چیک کرنا تھا یعنی تم مجھے اپنا پیر ماننے کے لیے یعنی جو بھی میں کہوں یعنی ان بریکٹس میں اگر خلاف شرح کام بھی کوں تو کرنے کو تیار ہو جاؤ گے تو یہ میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھوایا تھا باقی کلمہ وہی ہے پھر اس کو مرید کیا اور بہت کچھ نوازا وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بعد میں انہوں نے کہا دیا نا کلمہ وہی ہے سر یہ کہنا کافی نہیں ہے اس کے بعد انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ کفریہ جملہ نکلوا کر تو میں بھی کافر کیا وقتی تو اور پہ کیونکہ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص جرمنی میں جانے کے لیے جھوٹا بھی لکھ دے نا اپنے آپ کو قادیانی تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے اور یہاں تو وہ بول رہے تو بلوانے والا بھی کافر ہوا یعنی ہم بزرگوں کے بارے میں تو حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کلوایا ہوگا ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں یعنی جو کتابوں میں ملتا ہے ہو سکتا ہے تبدیل ہوگی ہوں تو اس کے بعد ان کو خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے تھا اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں چونکہ اب دوبارہ مسلمان ہوا ہوں تو کافر ہونے کے لیے سے میری بیعت ٹوٹ کی تھی پہلے میں اپنا کوئی پیر تلاش کرتا ہوں تاکہ میری لنک نبیل اسلام تک جڑ جائے اب میں تصوف کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں صوفیاء کو پتا چل جائے گا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بیعت تو کر نہیں سکتے تھے کلماتِ کفر کے بعد تو اپنی بیعت ٹوٹ کی اور نکاہ بھی سے ٹوٹا پہلے تو جا کے پیر تلاش کروں پھر ایک مولوی تلاش کروں اپنی زنانی کو تو پتہ ہی نہیں وہ فارغ ہو گئی ہے پھر تنو مرید کرنا پھر تیری بھی زنانی جڑی ہے اوڈا بھی نکاہ پڑھا ہوا یہ پوری کرولریز اس کی بنتی ہیں اس سے چھڑکارہ ممکن نہیں ہے تو یہ لیم ایکس کی عزیز ڈیوائز کرتے تھے بہرحال یہ میں نے مبارک بات غیر مشروط پیش کی لیکن یہ میری گزارشات ہیں اور یہ اتنا بھی خوش آنے والی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے واقعہ نکالا نہیں ہے اس میں چشتی کی جگہ محمد لکھ دیا ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اپنی جگہ موجود ہے اور وہ اتنا امبیگویس واقعہ ہو گیا یعنی چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے اس سے تو بہتر رہا پورا واقعہ نکال دیتے اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بریز سے پوچھا کلمہ کیا پڑتا ہے اس نے کہا انہوں نے کہا ایک بار اب اس طرح پڑ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اوہ جمان جی میں پڑے ہیں مندے نے ٹھیک ہے بکولمیس بھائی صاحب کے اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتا با جزید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے اس لئے اس کی بات بھی نہ سننا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا راتہ شروع کرنا ہے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جنہ میں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائیو چلا آنا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی آپ بھی تھوڑا دیکھو نا حضرت بھائی اگر وہ اتنا ہی حاک پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں ہم نہیں برود والے ہیں ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے بلائے نا حضرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جم پڑا ہے تجھے کیا نظر آ گیا ان لوگ کے پتھے برحال کتابیں پڑا کرو دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا نہیں جی اسی تھی اینج مننہ آئے اوہ بھائی اینج نہ مان جویں بڑے ہیں انہیں منے ہیں یہ نہ کھیل کھیل نہ اپنے چار لڑ میں اس طرح نہ کر یہ تیرا چار لڑ گلت ہے پاپائیو اس طرح ایمان جویں انہیں منے ہیں نہ کر نہ امت نو پاڑ خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح نہ کرو اس طرح حضرت اور میں بزرگ بیٹھ ہی ہیں خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار خدا کا نام لو یا کیا کرنے نکلے ہو تم میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے حضرت بھائیو سانو نہ سنا ہے سانو سنا جڑی بڑے ہیں نہیں لگی سانو نہ سنا ہے ناس یہ تیری سننی تو اپنا نوہ کو ہو لی رکھ سانو نہ اپنا نوہ دے بدلو بھئی اپنی سٹیجوں کا رنگ بلکل یہ غلط اور ایسا رہا اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہے ہر دوسرے دن کو اللہ کا پتھا اٹھتا ہے اور نیمی بکواس شروع کر دیتا ہے بھئی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سو جا جو نہیں بات ہی ہم نے سن لیے تو اب وہ جو وڈوں نے جو پڑھوایا تھا وہ تو اپنے نام کا پڑھوایا تھا انہوں نے اس چشتی کو محمد بنا دیا اور پھر اس کے بعد اگلے جملے ہیں کہ نئی کلمہ اس نے پڑھ جس طرح پہلے پڑھتا تھا تو اب وہ ظاہر ہے پتا چل جائے گا کہ بعد میں کچھ اور پڑھایا تو اب وہ واقعہ گڑ مڑ ہو گیا لیکن جس کو کہتے ہیں نا لکوش کاری ہے یعنی چرپائی پہ آپ سر اس طرف رکھ لیں پاؤں اس طرف پاؤں کو ادھا لے جائے سار اس طرف یعنی وہ تو واقعہ انہوں نے نکالا نہیں ہے سر یہ پہلے تو اپنی تصحیح کریں سوال کرنے والے انہوں نے اس واقعہ میں صرف اس لفظ کو چینج کر کے چشتی کو کر دیا ہے تو یہ تو اور لوگوں کو مسئیبت میں ڈال دیا ہے یہ پورا واقعہ نکال دیتے لیکن اس پہ بھی ہم نے راضی نہیں ہونا اگر آپ پورا واقعہ نکالیں گے تو کیا کہا کے نکالیں گے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو سر اس میں تو ہزاروں باتیں کتاب و سنت کے خلاف لکھی ہوئی ہیں وہ تو پوری کتاب کی چھانٹی ہونے والی ہے سوائے ان آیات اور احادیث کے جو صحیح سنت سے ثابت ہیں اور پھر تیسری بات آپ کو رائٹ ہی نہیں کسی مصنف کی کتاب کو چینج کرنے کا آپ تحکیم ضرور لگا سکتے ہیں اس پہ کہ آپ وائد السالقین کو ہشت بیشت میں ویسے ہی رہنے دیتے واقعہ بھی وہی رہنے دیتے فٹ نوٹ میں لکھتے کہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بعد میں کسی نے شامل کر لیا ہے لیکن جو کتاب چل رہی ہے اس کو اپنی جگہ رہنے دے یا آپ کو کلمین اس کا ایسا لیا ہے جس میں وہ واقعہ نہ ہو اور یہ میں جو آپ کو بتاؤں نا فٹ نوٹ والا یہ کیا ہے بریلویوں نے جب غنیت و طالبین شیخ عبدالقادر جلانی کی چھاپی نا المتوفہ 561 ہجری تو وہاں پر نا انہوں نے جو گمراہ فرقے لکھے ہیں نا دوزخ میں جانے والے ان میں انہوں نے ہنفیوں کو بھی لکھ دیا اب وہ چھاپنے والے ہنفی یہ تولادہ بات ہے کہ اس کتاب میں نماز کا طریقہ بھی رف الیدین کے ساتھ لکھاوا ہے بخاری مسلم کے مطابق بل جہاں وہ دوزخی فرقے کا ہنفی کا ذکر آیا تو وہاں انہوں نے پتا کیا کیا فٹ نوٹ پہ لکھا انہوں نے پہلے تو جواب دیا کہ یہ ہنفی یہ وہ والے ہنفی نہیں جو ہم والے ہنفی ہیں ٹھیک ہے ہم ہنفی اور ہیں وہ اور ہیں وہ تو برینڈ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہنفی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہنفی نہیں وہ کہتے ہیں وہ ہنفی نہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک زمانے میں ایک اور ہنفی ہوا کرتے تھے شیخ ابتکال جرانی نے ان کو کہا ہے لیکن پھر بھی ان کو سمجھ آگئی کہ کہا کس کو ہوا ہے وہ تو استواء الالعرش کے عقیدے کے اوپر بھی ہنفیوں کا رد کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس غنیت و طالبین میں انہوں نے لکھا ہے اہل سنت وہ ہیں جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اہل حدیث ہو رہا ہے اچھا پھر نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہنفی عورت ہے پھر بھی ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو کوئی نہیں مانے پھر لکھا ہے لگتا ہے کہ بعد میں یہ کتاب میں کسی نے داخل کر دیا ہے یہ ہنفیوں کو گمراہ فرقہ جو لکھا ہے یہ عبدالغادل جلالی رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھا بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے تو آپ بھی اس طرح کریں کہ فوٹ نوٹ لکھیں مصنف کی کتاب آپ نہیں چینج کر سکتے ہیں لہٰذا یہ جو کچھ ہوا نا میں مبارک بعد اس لیے پیش کر رہوں کہ آپ نے think out of box کیا لیکن یہ آپ نے کام کو ٹھیک نہیں کیا اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے واقعہ وہی رہنے دیں فوٹ نوٹ پہ لکھیں یہ گمراہ کون ہے اور اس سے بچ کے رہیں اور میری اگر مانے تو یہ پوری کتاب کی پرنٹنگی بند کر دیں یہ جو ہمیں لوگ کانیے کروارے ہوتے ہیں کہ جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں سر جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے ہی کتاب و سنت میں مجود ہے وہ ہم نے کان ایسے کر کے کیوں پکڑنا ہے کہ میں نے کشل ماجوب سے یا ہشت بہیش سے یا تذکرت الالیہ سے کتاب و سنت لینا ہے میں ڈریکٹ کیوں نہ بخاری مسلم سے کتاب و سنت لوں جس طرح ہمارے وہ باپا جانی ہیں جو علیہ السکاری صاحب اور بعض اوقات بخاری اور مسلم کی احادیث بھی نہ تصوف کی کتابوں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں جلال الدین سیوتی اپنی کتاب شرح صدور میں لکھتے ہیں اور وہ آگے جو عدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بخاری کی عدیث ہوتی ہے شرح صدور کا کہہ لینہ دینا ہے شرح صدور تو جا کے لکھی گئی ہے دسمی صدی حجری کے اندر بخاری شریف جو ہے تیسی صدی حجری کے اندر وہ تو عدیث کی کتاب ہے شرح صدور کے اندر تو اکثر باتیں کہانی ہیں ہے اور وہ کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے کان نہ پکڑیں قرآن حدیث میں پہلے ہی موجود ہے لہٰذا اس کی مکمل پرنٹنگ مند کریں اگر پرنٹنگ آپ نے کرنی ہے تو آپ پھر یہ سارے واقعات اپنی جگہ رہنے دیں اس کے نیچے فٹ نوٹ لگائیں اور سب باقی لوگوں سے بھی میں کہوں گا صرف شبیر بدرزنی اس کے علاوہ بھی اور لوگ چھاپ رہے ہیں اس میں تو یہ واقعات ابھی اسی طریقے سے چھاپ رہے ہیں چیستی رسول اللہ علاوہ کیا ویسے تو اس پہ ایک اور ڈیمانڈ بھی بنتی ہے میں وہ کرتا نہیں ہوں کہ آپ کم از کم اس کے دباچے میں لکھ دیتے کہ یہ انجینئر صاحب کی ویڈیو اس کی ورہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہدایت تک پہنچایا ہے کہ ایک کتاب جو پچھلے ہزار سال سے چل رہی تھی ہمیں اب پتا چلا ہے کہ یہ غلط تھا اور اس کے بعد اور بھی لکھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگ اتنے پیڈ قسم کے علماء جن کو ہم نے اتنا پے کیا یہ پیٹ نہیں میں نے کہا پیڈ انگریزی والا ہے پیسے دیئے یا نہیں کہیں یہ نہ کہیں کہ وہ پیٹ بڑا کہہ دیا ہے انہوں نے تو یہ بڑے بڑے پیڈ علماء جو تھے انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی تھی جن کو ہم نے رکھے اس کام کے لیے تھا انجینئر صاحب نے بتایا اور اس کے بعد ایک اور جملہ بہت خیر میں نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے مجھدر ڈیکلئر کر دیں کہ جس نے آ کے تشدید کر دی ہے تصوف کے اندر یہ میں آپ سے نہیں کہوں گا لیکن پہلے دو جملے تو بنتے ہیں خیر وہ بھی نہ لکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں میں یہ تفنن کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہوں اور یہ صرف مسئلہ ہشت بہشت کے اندر فوائد سالکین کا نہیں ہے تذکرہ تل اولیہ جو ہشت بہشت سے بھی پہلے کی کتاب ہے چھے سو ستائیس ہجری میں فوت ہوئے شیخ فرید الدین اتار سکس ٹونٹی سیون ہجری میں دنیا میں تصوف کے جو ڈیکلیرڈ بزرگ ہیں یا اولیہ بھی کہہ دیں اولیہ اللہ تو نہیں میں کہتا تصوف کے اولیہ دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب مانی گئی ہے نا ان کے حالات زندگی پہ عربی میں لکھی گئی وہ یہ تذکرہ تل اولیہ ہے عرب و عجم میں اس کو لوگ جانتے ہیں فرید الدین اتار نے لکھی سکس ٹونٹی سیون ہجری میں فوت ہوئے عربی میں لکھی اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا شبیر بردس نے بھی چھاپا ہوا ہے اسی شبیر بردس نے جنہوں نے اشبیشت کو یہ اس طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے تو سر تذکرہ تل اولیہ میں بھی کچھ حوالے ہیں اس کو بھی اس میں سے ایڈجسٹ کریں فٹ نوٹ کے اوپر یا نکال نہیں ہے پوری کتاب کی پرنٹنگ بند کریں اور یہ تذکرہ تل اولیہ وہ کتاب ہے جس کے حوالے آپ کو دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں بھی ملیں گے اور تبلیغی جماعت کی فضائل عمال میں ملیں گے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے اور اس میں اب یہ چونکہ مراج شریف کا مہینہ مسلمانوں کے ہاں ایک مشہور مانا جاتا ہے وہ چل رہا ہے چودہ سو بیالیس ہجری مارش دوہزار اکیس تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس میں ذرا باجزید بستامی کا چپٹر نکال لیں اس میں انہوں نے لکھا ہے باجزید بستامی کی مہراج چی ہم تو نبیل اسلام کے لئے مہراج مانتے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں میں بھی ہوئی ہے تو اب آپ ذرا خود فیصلہ کرنے کے ان کا بزرگوں کے بارے میں کیا کی تا ہے نبیل اسلام کے مقابلے پر ایک مہراج بنا دی ہے اور پوری ایک سٹوری گھڑ کے لکھی اور اس کے انڈ اس میں بہت کچھ ہے لیکن نبیل اسلام کے والے سے میں فیلہ ڈسکس کرتا ہوں وہ چپٹر جب انڈ ہوتا ہے نا تو اس کے انڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ باجزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن کیا لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ پتہ نہیں کون بڑھ دماغ ہے جس نے یہ سوال کی ہے ظاہر بڑھ دماغ یہ قرآن و سنت تو نہیں پڑھا ہوا تو وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن میں نا اعوذ باللہ من ظالک سر آپ اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں آپ نے 295c لگواتا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے اور اگر آپ نے نہیں کی تو پھر اللہ کے حضور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن ظاہر آکے آپ کے ماننے والے تو اس کی تعویل کر رہے ہیں خود فرید الدین اتار نے اس میں تعویل کی ہے کہ یہ جو انہوں نے جملہ بولا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا یا تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے تو یہ دراصل ان کے مو سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اور محمد دو الگ چیزیں ہوگی جھنڈے کے اعتبار سے قرآن تو کہہ رہا ہے جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے تعلیمات کے پوائنٹ آف یو سے اللہ اور رسول ایک آرگینک ہیں ایک آرگینک ہول ہیں تو یہ بیچ میں باعزید صاحب کہاں سے آگئے خام خائی اور سارے انہوں نے کبھی صحیح مسلم پڑھی ہوتی تو نبی الاسلام کا وہ فرمان پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور داروگے جنت پوچھیں گے کہ کون تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ دروازہ کھولتے ہوئے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام پہ میں نے دروازہ کھولنا آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا یہ ہے سر مسلم شریف اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کمپائل کرنے والے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری اور یہ لوائی اعظام من لوائی محمد والی یہ گستاخانہ بات کرنے یا ان کی طرف منصوب اس بندے کا نام ہے ابو یزید مستامی یزیدہ ابا یا یزید والا اور ایک اون ہے ابو حسین واقعی یہ حسینی ہے اور دونوں ایک اسام میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید مستامی بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں وہ صوفیوں کے امام ہیں یہ ہم مسلمانوں کے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کنیت بس ویسے ہی رکھ لی تھی یزید کا مطلب ہے بلند اور جس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہو بڑوتری ہوتی ہو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور نام نہیں ملا آپ کو ابوالعالہ رکھ لیتے ہیں مدودی صاحب کی طرح اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ روانی طور پر امام جعفر کے مرید ہیں وہ امام جعفر کون ہے امام جعفر امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی سیدنا حسین کے پڑپوتے ان کا مرید اپنی کنیت رکھ رہا ہے ابو یزید اور امام مسلم اپنی کنیت رکھ رہا ہے ابو حسین کہ ڈیوڈی کہا نہیں ہے مہد آج ابو یزید اپنی کنیت رکھ جیسے تیار نہیں ہے تو جیڑا ڈریکٹ مرید ہے امام جعفر دا انہیں ابو یزید رکھ لی ہے کہتے ہیں نہیں جی وہ یہ جزید تو صاحبہ کے بھی نام ہے وہ سر صاحبہ کے نام ہے ہمیں نام سے چڑھ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بعد آپ جن لوگوں کو اہلِ بیعت کے مرید بتا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جواب دے دیا ہے جواب اس طرح نہیں ہوگا جواب یہ ہوگا کہ آپ اپنے بڑے بڑے علماء کی کنیت آج کی ڈیٹ میں ابو یزید رکھیں ان کے بچوں کے نام یزید رکھیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکول میں ان کو داخلہ ملتا ہے جتے جانے ہوں کہاں کہ یزید آگیا سال بعد یزید نو لفتے پھر دینے نا انہیں سارے نے ماتم چھوڑ کے انہوں کو اٹھنا شروع کر دینا ہے اپنا ماتم انہوں نے چھوڑ دینے پھر تو اڈیس آ رہے ہیں یزید پھڑے جانے نے تو کانییں کرا رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پریٹیکلی پوسیبل نہیں ہے اس طرح سے خامخواہ اس طرح کی باتیں کر دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہشت بہشت کی بھی کشو الماجوب کی بھی تذکرت الاولیاء کی بھی ان کی پرنٹنگ بند کریں کیونکہ اکثر باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں کشو الماجوب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بازید کے مو سے اللہ بولتا تھا سیم تعویل ہوئی ہے ہم تو رسول اللہ کے لیے قیدہ نہیں رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے سینے پر قرآن نازل ہوا نبی الاسلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کیے نبی الاسلام کی موارد زبان سے اللہ کا کلام نکلا ہے اللہ خود نہیں بولا یہ تو پینتیزم کا قیدہ ہے ہمہ اوست کا قیدہ ہے یا وحدت الوجود میں جو بگڑا واقیدہ مانتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے ہی وحدت الوجود والے جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پینتیزم کے قیدے کو ہم ہمہ اوست کے قیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بالکل کفری قیدہ ہے تو یہ کشم المجوب میں لکھا ہے اور بلکہ اس میں تو لکھا ہے کہ بازید بستامی نے اللہ کی زیارت کی حاج پہ جب گئے پہلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں صرف کعبہ دیکھا کہتے ہیں میرا حاج نہیں ہوا دوسری دفعہ گئے تو کعبہ کو بھی دیکھا کعبہ کے رب کو بھی دیکھا کہتے ہیں اب بھی حاج نہیں ہوا کیونکہ میں باقی تھا تیسری دفعہ گئے تو صرف کعبہ کا رب نظر آیا اور یہ خواب کی بات نہیں کر رہے وہ بیداری کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا صورت العراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے پہنچے کوہتور پہ تو کہا کہ اے رب میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لن ترانی تم مجھے دیکھ نہیں سکتا بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ قائم رہا تو پھر تم کچھ سمجھنا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو پہاڑ کی طرف انہوں دیکھا تو اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں ان ڈریکٹ پہاڑ کی اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ میں نے آندھا یہ خواہش کبھی ظاہر نہیں کرنا اور باز ہی ڈریکٹ جو ہیں وہ جناب اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بیراج بھی ہو رہی ہے تذکر تلولیہ میں آئے اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشو الماجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تاویل ہی ممکن نہیں ہے ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے وہ صحب اور سکر کے چپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحب کو صحب کرتے ہیں جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں ایک صحب ہوتا ہے سین کے ساتھ وہ ہوتی ہے بھول جو سجدہ صحب بھی ہے بھول کے دو سجدے کرتے ہیں ایک سواد کے ساتھ صحب ہوتی ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں تو وہ صوفیہ میں جو جنیدی سلسلے کے سکول آف تھوڑ کے لوگ ہیں وہ صحب کو مانتے ہیں اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت دعوود علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریا پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آگئی نعوذ باللہ اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے اور ریچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر یہ کام کرتے تھے پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے ڈاکنز کا کیا جواب دینا ہے تو یہی واقعہ کشف الماجوب میں لکھا ہوا ہے اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے اور اس میں حضرت دعوود علیہ السلام نے توبہ کی پھر کہتے ہیں بازید بستامی کا جو کام کریں تو ظاہرہ جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس میں گریفت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ بازید بستامی وہ سکر کے سکول اف تھارٹ کو فالو کرتے تھے اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے مو بولا بیٹا زید بن حارسہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی اور وہ ان کو پسند آگئی اور اللہ نے پھر زید کی کہ دل میں اپنی بیوی کی نفر ڈالی اور اس نے ان کو طلاق دی اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ بلا یہ پورا واقعہ ہے ظاہرہ پورا تو انہیں نہیں لکھا فیلم دی بلیس تو پتہ یہ وہ واقعہ گیا لیکن انہیں لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی اس لیے اس کے پر کوئی گریفت نہیں ہے اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشک بنایا انہوں نے یہ کفریہ واقعہ کشو الماجوب میں آڑ بھی پرنٹ ہو رہا ہے اور ہمارے وہ بابا جی اب تو فوت ہو چکے ہیں ان کے پشلوں کو بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ لوگ جس مزار سے یہ ساری ریلیاں نکالتے ہیں ادھر ہی یہ کتاب بک رہی ہے انہی کی لکھی ہوئی ہے چلیں ان کے بارے میں ہمیں ایک ٹن حسنظان رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی دی لیکن سر چھاپ تو رہی ہے نا اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے اس میں تو یہ لکھا ہے لیکن نیجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں پاکستان لیول کے ایک بریلویوں کے مفتی ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں میں نام نہیں لیتا انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی کہ یہ بالکل گستاخانہ واقع ہے اور میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا داتا صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا میں اسے لانے برات کرتا ہوں لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں کہتے ہیں کیوں مرمانے لگے ہو یار مجھے میری وام نہیں چھوڑے گی مجھے خیر ان سے بھی بڑے ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ تو لکھ گئے ہیں انجانے میں پیر کرمشاہ صاحب علیہ وسلم جن کا ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہوتا ہے جمال القرآن جب میں درست قرآن کرتا ہوں بیرہ شریف والے جن کے لاکھوں سٹوڈنٹ ہیں دنیا میں سب سے بڑا ان کے لائک ترین سٹوڈنٹ پیر کرمشاہ صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اور پیر کرمشاہ صاحب نے 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس سال انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا عالی حضرت کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی کے پاس یہ اور مفتیہ مجھا رہاں نعیمی یہ دونوں کلاس فیلو تھے انہوں نے زیاؤل قرآن کے اندر صورت العذاب کی تفسیر میں جہاں زیاد بن حارسہ کا ذکر آتا ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کی ہیں یہ زیاد بن حارسہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وہ معاملہ ہے انہوں نے تو اسے کافروں کی سازش قرار دی ہے تصوف کی کتابوں میں لیکن وہی پیر کرمشاہ صاحب ہیں انہی کے مقت میں زیاؤل قرآن سے وہ چھپری ہے کشف المحجوب اور اس کا مقدمہ بھی پیر کرمشاہ صاحب نے لکھا اور کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے میرا خیال ہم نے پڑھی تو ہوگی نہیں اگر پڑھی ہوتی تو کم از کم یہ ہائلائٹ تو کرتے اچھا دیوبندیوں کو میں ایک ایج دوں گا دیوبندیوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ چھاپ ہے ان کے وہ بڑے صوفی بات صفحہ ہیں عبدالرہو صاحب یہ دونوں ترجمے ہیں اس میں انہوں نے فٹ نوٹ پر لکھ دیا ہے یہ صاحب اور سکر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نجانے کیوں صوفیاء اس قسم کے واقعات سے سہرالیہ کرتے تھے یہ پیغمبروں کی شہان شان یہ واقعات نہیں ہیں اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ صوفیاء نے لکھے ہیں اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا گستاغ ہو میں اسے بزرگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تو وہ اپنا کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا تھا کہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی ہم نے کیا ہے اور پیر کرنشان صاحب نے بھی الہرہ سے تو مانا ہوا ہے لیکن یہاں انہوں نے مقدمہ پورا لکھ دیا اس کے حاق کے اندر تو یہ بھی ہم نے بار بار اس کو ہائلائٹ کیا ہے کہ خدا کے لیے یہ ان کتابوں میں سے بلکہ کتابوں کی پرنٹنگ مند کریں ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہے یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ نائنٹی پرسن سے زیادہ اس کے اندر کہانییں ہی لکھی نہیں ہیں اگر آپ نے وہ کہانییں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ سن سکتے ہیں آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا اوضو باللہ منزالک اٹلیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشل مجھوب کی صاحب اور سکر والی زید بن عرصہ والا واقعہ تو اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا مولوی ایک چھوڑا ہے انہوں نے بچوں گڑا اس نے تعویل کی ہے وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاکی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں کیا گستاکی ہے وہ زیادہ گستاکی سنے اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑھ گی تو آپ نے فوراں اٹھالی جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑھ جائے کسی عورت پہ تو مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراں اٹھالو نبیل اسلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں کے اپنی بیوی کے ساتھ اس دوائی تعلق قائم کیا پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑھ جائے تو وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبیل اسلام نے کی ہے اس کو وہ اس سے لیٹ کر رہا ہے جو کشن مجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حرسہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید ابن حرسہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی کہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا چاہاں نعوذب اللہ اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وراء سے نہیں ہوئی وہ صورت العذاب میں آیا ہے اللہ تعالی نے یہ رسم توڑنی تھی کہ مو بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی وہ بات یہ نہیں تھی اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے کل تک بیٹا بنایا ہے وہ آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا تو رسم ٹوٹے گی تو حضور تو شرم آتے تھے حضور تو کئی جگہ شرم آتے تھے صورت العذاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ان کے گھار بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے آپ بخاری مسلمیں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں حضور کی بیویاں گھاری اتنا تنگ تھا وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لکھ کے بیٹھ جاتی تھی یوں پردہ لے کے اب ظاہرہ کوئی بیٹھا کلادہ نہیں تھی اب وہ ایک ایک ڈڈڈ گھنٹے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں حضور کی بیویاں ایسے سائیڈ پر بیٹھی ہیں اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دے چیز ہیں حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیاء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں حیاء نہیں کرتا ہوں آمدہ سے کوئی مسئلہ اور فوراں پوچھو اور نکلو رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا تو حضور اللہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بیچے کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ مسلم جریف میں بھی گستاکی ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں ہائیلائٹ کرتا اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے ہاں تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہوتا کہ نبیل اسلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی جیسے ہی وہ اپنے گھار پہنچی اس کے خامد کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی پھر یہ کشور مجھو والی گستاہانہ بارت بننی تھی تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈھرو ایک گدے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرہ نہیں بنایا جا سکتا ٹھیک ہے جی تو تم اپنی جو ہے وہ گدوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پہ کالی اور سفید لکیریں پھیرتے ہو بخاری مسلم کی شرم کرو اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کہیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے اور ہم اس پہ کوئی غصہ نکھائیں گے ہم صرف آپ کو عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی جو خدا رسول کا تعریف ہمیں کتابوں سے ہوتا ہے وہ اور ہے اور جو بابے جیس طریقے سے ان کا تعریف کروا رہے ہیں وہ غلط ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور رسول خدا کو مانتے ہیں نہیں اسی رسول کو مانتے ہیں اسی خدا کو مانتے ہیں وہ اور عبال لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے ہی مارے بزرگوں کا ہمارا خدا اور ہے تو یہ ان کو بھی پتا ہے میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں اور اگر پھر بھی سمجھنا نا ایسر آپ کے اپنے آلہ حضرت نے بھی یہی لینگویج یوز کیوئی ہے نہیں آج نئی بار لے لیں آلہ حضرت نے نا دیوبندیوں اور اہل ادیسوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندی اور اہل ادیس جس کو وہ کمبائنڈ طور پر وہابی کہتے ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہیں ٹھیک ہے اور اس کتاب کا نام ہے سبحان سبوح پاک اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ کے دفاع پر انہوں نے لکھی ہے جس طرح حسام الحرمین رسول اللہ کی عصمت کی دفاع پر انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائلائٹ کیے نا اللہ کے خلاف دیوبند اور اہل ادیس کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا وہ ہائلائٹ کیے ہیں اس کتاب میں سبحان سبوح اس میں درجنوں جگہ لکھتے ہیں وہ وہابیوں کا خدا وہابیوں کا خدا وہ ہر الٹی بات ہ وہ اس خدا کی طرح منصوب کہا کے کہتے ہیں وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے وہابیوں کا خدا تو کشتی لڑتا ہے وہ ساری گندی گندی باتیں حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کر وہابیوں کا خدا کون ہے اللہ تو جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی ہمارے اس خدا کے ساتھ جو ان کا بھی خدا ہے اللہ ہے اس کے ساتھ وہ قوالٹیز منصوب کر رہے ہیں جو اس اللہ کی نہیں ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وعبیوں کا خدا الاد ہے جب وہ کہہ رہے ہیں وعبیوں کا تو وعبی کس خدا کو مان رہے ہیں وہ کہیں گے وہ وعبیوں کا خدا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے خدا کے ساتھ جو قوالٹیز منصوب کی ہیں وہ غلط کیم ہی ہے وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے وعبیوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے اور رشیدہ بن گنگوی نے لکھا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے کیونکہ ان اللہ علا کلی شہین قدیر اے تینہ دا علمی لیول جائے انہوں نے محال اور مقدور دا فرق ہی نہیں پتا ان اللہ علا کلی شہین قدیر دا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محال چیزیں اللہ کے ساتھ منصوب کر دیں یہ محال چیزیں ہیں جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا رہتا ہی نہیں ہے جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہوئی نہیں سکتا اگر آپ کہیں جی خدا چاہے تو ایک خدا اور بنا لے ہم کہتے ہیں نہیں یہ قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ محال ہے کیونکہ خدا کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا اور اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے سورہ از عمر کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چون لیتا اللہ نے اس کو کلیر کیا ہے کہ میں اگر کسی کو بیٹا بھی بناتا نا تو وہ مخلوق ہی ہوتی وہ میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا انسان ہے تو جن کا بیٹا جن ہے تو اللہ کا بیٹا بھی الہ ہو جانا تھا نہیں ہونی وہ مخلوق ہی تھی کیونکہ یہ ایمپوسیبل ہے یہ محال ہے کہ ایک گوڈ اور بنجے گوڈ ایک ہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا آپ کو کہے جی اللہ چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا جناب یہ محال ہے اللہ کی ڈیفنیشن کے خلاف ہے اور جو چیز بائی ڈیفنیشن غلط ہو کچھ چیزیں ڈیفنیشن ہیں نا تو یہ محال اور مقدور کی یہ علم القلام کی بیسے ہیں اور بیسے تو یہ کہتے ہیں ہمیں علم القلام بھی پڑھا پھا ہے لیکن ان کو یہ پتہ ہے تو رشیدہ میں گنگوئی نے وہ لکھا نا اللہ جھوڑ اس کے اوپر پھر انہوں نے اراد کیا کہ ان کا خدا تو جھوڑ بھی بولتا ہے ناؤذباللہ تو وعبیوں کا خدا وعبیوں کا خدا ادرنین کو خیال آتا ہے کہ جی وعبیوں کا خدا اور ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں خدا یہی ہے تو سب میرے بھی اس شیر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یا اس کو مزید سمجھ لیں کتابوں کا خدا اور ہے وعبیوں کا خدا اور بقول آلہ حضرت کے اور آپ بابیوں کا خدا اور بقول میرے تو اپنی جب ان کو ان کے اس کے اوپر مفادات پہ ذر پڑتی ہے نا دھوم پہ پاؤں میں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں ماری دھوم تو آئے نہیں ہے تو میں وہ نہیں کہتا مفادات پہ جب اپنے ان کے ذر پڑتی ہے نا پھر یہ علمی ڈسکشنز کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کتاب آپ ذرا سبحان سبوہ پڑھ کے دیکھ لیں اس میں انہوں نے جگہ جیدی کہا ہے وابیوں کا خدا وابیوں کا خدا تو خدا تو ان کو بھی پتا تھا کہ سیم ہے تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ابھی بھی آپ کے اقدامات نہ کافی ہیں ابھی مزید ضرورت ہے کہ آپ اس میں جو جو میں نے چیزیں ہائلائٹ کی ہیں اس کو امپروف کریں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں نا ان تک صحیح دین ٹرانسور ہو سکے باقی ہم تو سمجھا سکتے ہیں باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا سیونٹی ون بھی مسئلہ ہے آج سے آلموسٹ دس سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا نہ ان کے ماننے والوں کو صرف علمی اختلاف کیا ہے یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے لیکن خوارج کا طریقہ ڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے ٹھیک ہوگا جی؟ ہمارا مقصد کسی بھی